حسین 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 یا حسین حسین غریب الغریب الحسین خلاہ عظمتال نے جس اقل و شعور سے ہمیں نوادہ ہے اور اس عظیم و شان نعمت سے جس سے ہمیں نوادہ ہے ان تمام نعمتوں کے بارے میں خلاہ عظمتال کا قانون موجود ہے بنیادی ترین قوانین وہ ہیں جو خلاہ عظمتال نے ہماری زندگی پہ حاکم قرار دی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں بہت مشہور ہے لوگ دہراتے ہیں اس کو مختلف جگہوں پر کہتے ہیں بھئی جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو تھوڑا بہتر دماغ رکھتے ہیں وہ واقعات کو بیان کرتے ہیں اب ایک آدمی ایک آدمی کے بارے میں بات کرے تو وہ ایک شخص کو جانتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ بڑے دماغ وہ ہوتے ہیں جو نہ لوگوں کو بارے میں بات کرتے ہیں نہ واقعوں کو دہراتے ہیں وہ نظریوں پر گفتگو کرتے ہیں نظریوں پر ایڈیالوجیز پر اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبھی بڑا دماغ وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ نہیں ہے سب کر دیتا ہے کام کرتا ہے تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ انسان قانون کو حاصل کرے قانون بنانا بہت سخت کام ہے دیکھیں جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں یہ سب قوانین ہیں مجھے آدھے جب مثلا میں کلاس نائن میں آیا اور وہاں پہلی دفعہ جناب کیمسٹری کی کتاب رکھی گئی فیزکس کی کتاب رکھی گئی اس سے پہلے تو سارے جنرل سائنس میں آ جائے کرتے تھے اس کے بعد نائن کلاس میں سب سے پہلے فیزکس کی کتاب آئی کیمسٹری کی کتاب آئی تو جب کلاس نائن میں آئے تو فیزکس کی کتاب پڑھی فیزکس کی کتاب میں لکھا تھا کہ بھئی یہ سیٹ آف رولز ہیں جو کس کو گورن کر رہے ہیں یہ فیزکل بودیز کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کا جو مجموعہ ہیں اس کو ہم فیزکس کہیں جتنے بھی علوم ہوتے ہیں یہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں یہ واقعات نہیں ہوتے یہ افراد کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی اس میں قوانین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یا آپ کے لئے بہت آسان ہوگا کہ آپ دین کے بارے میں کوئی ایک واقعہ سنائے یہ آسان ہے ایک روایت سنا دیں یہ آسان ہے مشکل کہاں پسے گی آپ یہ بتائیں دین میں قوانین کیا ہیں قانون کیا ہیں مثلا آپ کہیں گے بھئی فیزکس میں تو قانون ہوتے ہیں فیزیکل باڈیز کے کیمسٹری میں قوانین ہوتے ہیں کیمیکلز کے دین میں قوم سے قانون آئیں گے یہ بہت امپورٹن بات ہے دین میں قانون وہ آتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہوتا ہے ہماری زندگی سے کیسے بھئی ایک کوئی قانون سنائے بھئی یہ بہت اچھا قانون ہے بہت امپورٹن قانون ہے وجہ کہ جب کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی سے ٹکرائے ناؤذب اللہ جنگ بنے کوئی موقع ہو کبھی نہ کبھی حق کے خاطر مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے نا جو شخص یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے تو میں اس سے کہوں گا تم حق پر نہیں بھئی حق پر ہوگے تو ایک باطل سے بھی تو ٹکراؤگی اگر کوئی مخالف ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے نہ تمہارے پاس حق ہے نہ تم حق کے حامی ہو تو یہ کون ہوگا جس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا وہ ہوگا جو حق کو کہے یہ صحیح کہ رہا ہے باطل کو دیکھے تو کیے تو بھی صحیح کہ رہا ہے اور کوئی آکر بولے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو حق بھی صحیح باطل بھی صحیح کہho تو بھی صحیح کہہ رہا ہے یہ آدمی ہوگا اس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا لیکن یہ تو بے اصول انسان ہے جو تو بے اصول انسان ہے جو اصول پر ہوگا تو کوئی مخالف ہوگا اس خاطر امیر المؤمنین کے مخالفین بھی ہیں اگر دلوں کی محبت سے مخالفتیں ختم ہر مخالفت ختم ہو جاتی تو امیر المومنین کی کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ محبت کہاں سے لاؤ گے دل کی پاکیزگی کی بھی کوئی مرتبہ ہے کوئی مقام ہے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں لائے گا پھر بھی مخالفت سے اس کا مطلب کیا حق پر ہو گئے اور ذمہ دار حق پر چلنے والے ہوئے ایک تو غیر ذمہ دار حق پر چلنے والے وہ کون سا ہوتا ہے شیخ نمر شہید ہوئے وہ کہتا ہے وہ تو سعودی عرب میں ہوا نائجیریہ میں شیخ زکی زکیگی بس ظلم ہوا چار بچے شہید ہوئے اس نے کہا وہ تو افریقہ میں ہوا اچھا یہاں پہ کوئی مارا گیا اس نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہوا بھئی یہ غیر ذمہ دار انسان ہے ذمہ دار انسان نہیں ہے ذمہ دار انسان اگر حق پر ہوا کوئی مخالف ہوگا کسی کو یہ للکارے گا کہ بھئی میں یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا کس کی طرح مولا عمین محمد کی طرح اب میں ظلم برداشت نہیں کرنے گا تو جب بھی آپ حق پر ہوں گے کوئی باطل بھی ہوگا جب آپ حق پر ہوں گے اور ذمہ دار حق پر ہوں گے تو کوئی باطل ہوگا جس سے آپ ٹکرائیں گے اب ایک سوال ہے دنیا بھر میں امپورٹنٹ سوالوں میں سے ایک سوال ہے وہ کیا ہے جیتے کیسے ایک ادھر پارٹی ہے ایک ادھر پارٹی ہے دو پارٹیاں ٹکر آ گئیں میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے بھئی دو پارٹیز تکراتی ہیں تو جیتا کون ہے دنیا دار کیا جواب دیتے ہیں جس کی طاقت زیادہ ہے جس کا پیسہ زیادہ ہے جس کے بندے زیادہ ہیں وہ کیا ہوگا جیت جائے گا یہ قانون آپ کو قبول ہے نہیں آپ کہیں گے یہ قانون قبول نہیں ہے کیوں قبول نہیں ہے آپ کہیں گے اس قانون کے سامنے سب سے بڑی تو کربل آ رہے ہیں یہاں سے بات شروع کریں گے ہم جو طالب علم لوگ ہوتے ہیں جب کسی قانون کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے مسلمات سے شروع کرتے ہیں یہ تو انڈرسٹورڈ ہے نا کسی نے کہا حق اور باطل کی جنگ ہوئی ایک گروہ دو گروہ ٹکرائے کون جیتے گا طاقتور کون جیتے گا شہرت رکھنے والا کون جیتے گا جس کے بندے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے رک جاؤ دارہ مسلمات کو دیکھ لیتے ہیں مسلمات کے اوپر گوھر کیا جو absolute realities ہیں ان پہ گوھر کیا تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا آگئی کربلہ کون جیتا وہ جس کے پاس کچھ نہ تھا بھئی جیتا یا نہیں جیتا اب جیت گیا اب آج کے دور میں اس کا کون منکر ہوگا بے وقوف انسان اگر کوئی ہو بھی منکر تو اس سے کہیں گے چولو پر شب اربائین کربلہ سے ان کے دیکھتے ہیں آو دیکھو کون جیتا ہو گئی یہ بات تو مسلمات نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں بھائی طاقت ہونا کافی نہیں طاقت سے نہیں جیتتے محمدہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ محمدہ طاقت سے نہیں جیتتے کسرت سے جیتتے ہیں خدا ہم نے مطلب فرماتا ہے نہیں کسرت سے بھی نہیں جیتتے یہ جو انبیاء کرام علیہ وسلم کے واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں اس سارے قوانین ہیں یہ واقعات نہیں ہیں چھوٹے جماغ واقعات بولتے ہیں خدا واقعات نہیں سناتا خدا قوانین سناتا تو آپ کہیں یہ بھائی یہ جو خدا و نمتحال میں قانون سنا ہے تو یہ واقعات میں ان کا کیا ہے سب سمبولی کے سب کے پیچھے قانون کہیں قانون بول دیتا ہے سراحت کے ساتھ کہیں قانون بیان کرتا ہے اقل مندوں کے لئے چھپا بھائی ایک مثال دوں گا چونکہ بغیر مثال اگر ثابت نہیں کروں تو پھر دعویز کرنے کا کیا فائدہ ایک مثال دوں جس میں خدا نے قانون بتا بھی دیا اور ایک وہ مثال دوں جس میں قانون نہیں بتایا نشانی چھوڑ دی ہے سورہ انفال قرآن کریم انشاءت فرماتا ہے سراحت کے ساتھ قانون دے دیا فرمایا یہ گروہ تھا دوسرے گروہ سے ٹکر آیا جب دونوں گروہ ٹکر آئے تو کچھ لوگ دیکھ پر ڈر گئے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہار گئے چونکہ ہم لوگ تو کمزور واقع ہو رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اہلِ باتیں ہیں تو ایک گروہ جو صاحبانِ ایمان کا تھا وہ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو ایسے تھوڑی ہوتا ہے قانون کیا ہے قانون خدا نے ان کی زبان سے بیان کیا کم من فئت قلیلت مغلبت فئتا کثیرتا بِعذنِ اللہ اس چھوٹے سے گروہ نے دوسرے لوگ کی حمد دلائی کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم ان لوگوں کی کثرت دیکھ رہے ہو کثرت مت دیکھو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے خدا انہوں نے کسی قلیل گروہ کو کسی کثیر گروہ کے اوپر فتح دی ہے جب بھی خدا کا اذن آیا تم یہ کہاں اس قانون میں پھز گئے کہ کثرت فتح دلائی یہ وہ مثال ہے جس میں خدا نے سراحت کے ساتھ قانون بیان کروا گیا تھا واقعہ یا نہیں تھا واقعہ تھا تھا واقعہ لوگوں کی زمان سے نقل کیا لیکن قانون تھا اب کسی نے اگر اس کو واقعہ پڑھا تو کس کی غلطی ہوئی اس کی غلطی ہو جس نے قرآن کو واقعی کی کتاب سمجھا ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم ہدایت کی کتاب مددی 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 مدد